اس کے ہر سجیرہ گناہ کو ایک نیکی سے بدل دو وہ نیکی سے بدل دیا گیا اب ارشاد ہوا کہ اور کچھ نہ پوچھو اس کے آمان نامے کو اس کے دائنے ہاتھ میں دے دو آمان نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دو اور اس کو بولو جاؤ جنت کے اندر سرکار فرماتے ہیں کہ جب وہ آمان نامہ جنت کی زمانت اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو اس کے دل کو ایک فکر کھا رہی ہوگی کہ چھوٹے گناہ پوچھے گئے بڑے نہیں پوچھے گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے سے پھر بلائے جائے کہ واپس ہاتھ اس سے تو پورا حساب ہی نہیں لیا گیا ہے کیونکہ اگر بڑے پوچھے جاتے تو چھوٹے تو اس کے زمن میں ماف ہو جاتے لیکن چھوٹے پوچھے گئے بڑوں کو ذکر نہیں کیا تھے تو بڑوں کا کیا ہوگا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مڑھ مڑھ کر مزان کی جانب دیکھ بھی رہا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ میں جنت کی طرف دور بھی رہا ہوگا سکاہ فرماتے ہیں کہ رب کریم اس سے کہہ گا رکھ تو بار بار مڑھ کر دیتا کیوں ہے کہ مولا مجھے درد لگا ہے کہ میرے قبیرہ گناہوں کا کیا ہوگا اللہ نے فرمایا میں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا کہ جب ہم نے ذکر نہیں کیا تو تو کیوں فکر کرتا ہے جب ہم نے ذکر نہیں کیا تو تو کیوں فکر کرتا ہے تو رب کریم کے حضور یہ ان آیات ان کے لیے ہے کہ جن کے دل میں رب کی رحمت کا احساس بیدار ہے اس کے محبوب کی شفاعت اور ان آیات کا احساس بیدار ہے جن کے دلوں میں ایمان کی حرارت کے یہ گویا کہ شولے بیدار ہیں اور اسی کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو رب کریم کی بارگاہ میں یہ ان کے لیے ان آیات ہوئی اور یہ رب کریم کی بارگاہ سے ان کے لیے برشش اور زمانت کے تمام معاملات ہوئے ایک اور حدیث اپاہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جامع مستدرک بخاری مسلم کی شرط پر کتاب الیمان میں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو ہمارے لئے کیسا شفیق بنایا قیامت کے اندر ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ شفاعت کا ہے شفاعت قبرہ کا ہے میں نے قدیشتہ درس میں بھی اس پر تفصیلی کلام کیا ہے کہ سرکار علیہ السلام جب تک شفاعت کا دربادہ نہیں کھولیں گے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا صحبہ اکرام علیہ مردوان نبی کریم علیہ السلام سے صرف شفاعت کی بات ہی نہ کرتے بلکہ اتنا مطالبہ کرتے کہ حضور سے اپنی زندگی نہیں کہتے کہ حضور آپ میری شفاعت کریں گے نا آپ مجھ سے بادہ کریں تو سرکاروں سے یہ نہ کہتے کہ اب تو تُو نے کیا عمل کیا ہے کیا نہیں کیا ہے وہ تو مزان پر تولا جائے گا معاملات کیے جائیں گے لیکن اللہ نے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انجام سے یعنی سرکار کا قیامت کے دل مقام ہوگا اس سے بھی واقف کیا ہے اور جو آپ کی امت کا انجام و مقام ہوگا اس سے ہی واقف کر دیا ہے تو جو صحابی حضور کے دربار میں حاضر ہو کر آپ سے بادہ طلب کرتا کہ حضور وعدہ کیجئے آپ میری شفاعت فرمائیں گے تو سرکار علیہ السلام اس کو اپنے بادے سے بھی نواز دیا گیا جا میں ترمیزی میں روایت موجود ہے حضرت ایانس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَن يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آکر عرض کی کہ حضور کیا آپ قیامت کے دن رب سے مجھے برشوا دے لیں سفارش کر دیں گے میری رب کے حضور تو سرکار نے منع نہ فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں فَقَالَ أَنَا فَاعِلُنُ فرمایا ہاں میں ایسا ضرور کروں گا فرمایا ہاں میں ایسا ضرور کروں گا فرمایا ہاں میں ایسا ضرور کروں گا تیری سفاری ضرور کروں گا ابو صحابی کہتے ہیں حضور فَاعِنَا أَطْلُبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حضور قیامت کا تو بڑا دن ہے بڑا منظر ہے کروڑو کھربو آدمی حاضر ہوں گے اور اس جمع غفیر کے اندر اس اجدہام میں اس رش میں حضور میں آپ کو کہاں ڈھولوں گا کہاں پاؤں گا اور کہاں اپنے بادے کو یاد دلاؤں گا حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا اُطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبْنِي عَلَى السِّرَاط سب سے پہلے قعانہ پولِ سرَاط کی طرف میں وہاں پر اپنی امت کو کنارے لگا رہا ہوں گا محبت سے کہیں سبحان اللہ جہاں میں ترمیدی کے سیدی سے فرما بھی امت کو میں کنارے لگا رہا ہوں گا تو صحابی کا دل بھڑایا اور کہا یا رسول اللہ فَإِن لَمْ أَلْقَقَ السِّرَاط حضور اگر میری ملاقات آپ سے کل سرَاط پر نہ ہوئی تو میں تو مر جاؤں گا میں کہاں ڈھونڈوں گا آپ کو سرکار نے مسکرات کر فرمایا فَأُطْلُبْنِي الْمِيزَان پھر تو ترازو پر آجانا جہاں پر آماز تولے جائیں گے اس جگہ پر آجانا میں تجھے وہاں نہیں جاؤں گا صحابی کا دل پھر بھڑایا اور کہنا کہے کہ حضور فَإِن لَمْ أَلْقَقَ اِنْدَ الْمِيزَان حضور اگر میزان کے کریم میں نے آپ کو نہ پایا تو حضور فرمایا تھا فَأُطْلُبِي فَأُطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْز تو جہاں میں اپنے پیاسے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا اس حوزِ قوصر بنا جانا اس سے پہلے کہ صحابی سوال کرتا کہ حضور اگر آپ حوز پر نہ ملے تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّ اُخْتِي ہو حاضی صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ نہ پوچھنا میں تینوں جگہ میں کہیں دی تجھے مل جاؤں گا اور تُو میرے پاس آ جانا میں تیرے لی شفاعت کی دعا کر دوں گا تو یہ مرتبہ ربِ کریم کی جانب سے اپنے محبوبِ کریم علیہ السلام و تسلیم کے مقام اور عظمت اور گوئے کے لحاظ کو اللہ رب العزت نے مرحمت فرمایا ایک حوالہ یہاں پر میں مزید اس حوالے سے کہ سارے موضوع کی تکمیل ہو جائے اور ان موضوعات کی وضاحت ہو جائے حضرتِ گرامی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مقام کے حوالے سے بھی اپنے امت کو واضح بشارت دے دی ہے اور جو جو امتی قیامت کے دن جائے گا اس کے انجام اور اس کے مقام کو بھی اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بات کو باضح کر دیا ہے انہا حدیث کو ذرا غور سے سنیے جو تسلیق کی دھراز باندھ رہی ہے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کتاب الفضائل میرے آقا فرماتے ہیں انا سید وَلْدِ آدَمَ يَوْمِ الْقِيَامَتِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَكُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ الشَّافِعِنْ وَأَوَّلُ مُشَفَّعِنْ او کما قال سرکا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب آدم کی ساری اولاد میدانِ محشن میں آکر کھڑی ہو جائے گی تو ان کا سردار میں ہوں گا ان کا سید اللہ نے مجھے بنایا ہے فرمایا کہ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَكُّ عَنْهُ الْقَبْرُ فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نمودار ہوں گا میری قبر شک ہوگی فرمایا وَأَوَّلُ الشَّافِعِنْ وَأَوَّلُ مُشَفَّعِنْ اور سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرمے والا بھی میں ہوں اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہوں تو یہ سرکار نے اپنے منصبِ عالی سے ہمیں نواز دیا یہاں پر ایک لفظ کی تشریح سن لیجئے میرے آقا نے فرمایا کہ اَنَا سَيِّدُ وَلْدِ آدَمِ یَوُلْدِ آدَمِ یَوَلَدِ آدَمِ کہ قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سید ہوں کیا ہوں مل کر کہیں کیا ہوں سید ہوں اب یہ سید کے لفظ کس معنی میں گمازی کرتا ہے اور کن معلوں کی وضاحت کرتا ہے اور یہاں پر سرکار نے کوئی اور لفظ استعمال نہیں فرمایا سید ہی کا لفظ کیوں استعمال فرمایا اپنے لیے کہ میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سید ہوں یہ جملہ کیوں احساب فرمایا رسول کا لفظ نہیں استعمال فرمایا شفاعت کا لفظ نہیں استعمال فرمایا شافعہ اور شفیق کا لفظ نہیں استعمال فرمایا سید کے لفظ جو استعمال فرمایا تو امام النبوی علیہ رحمت جو محدث بھی ہیں اور لغت کے امام بھی ہیں آپ فرماتے ہیں بات در سلیئے ہے کہ سید اس کو کہتے ہیں فرمایا سید اس کو کہتے ہیں کہ جس کے حضور مشکلات لا کر پیش کی جائیں جس کے حضور پریشانیہ لا کر ذکر کی جائیں تو جس کے حضور پریشانیہ لا کر ذکر کر دی گئیں اور جس کے حضور گویا کہ مشکلات لا کر ذکر کر دی گئیں اور اس نے ان مشکلوں کو حل کر دیا اسے سید کہا جاتا ہے اسے سید کہا جاتا ہے اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ قیامت کے دن اللہ کی جانب سے اور اللہ کی عطا سے اور اس کے عزن سے مشکل کشا جناب محمد رسول اللہ ہے مشکل کشا جناب محمد رسول اللہ ہے جنہیں اللہ نے یہ اجازت اور یہ مرتبہ یہ منصبتہ فرمایا اس لئے آپ نے فرمایا کہ انا سیدو ولد آدم یوم القیامت بلا فخر میں قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں لیکن اس بات کو میں فخر نہیں کرتا بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یوم یرغب علی الخلق حتی ابراہیم کہ قیامت کا دن ہوگا ابراہیم جیسے عظیم رسول بھی خدا کی بارگاہ میں محفرت کے لئے میرے دامن میں آ کر پناہ لیں میرے دامن میں آ کر